کام کرد اور لوب کمارا جگت نہ آیا راس جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنباس رام ہر ایک جگ میں آئے پر کون انہیں پہچانا تلسی پکچی کے پیئے تلسی پکچی کے پیئے کھٹے نہ شریعت آنی دھان دیئے دھنا گھٹے جو سا ہے رگویر رام بن رام بن دکھ کون ہرے برکہ بن برکہ بن برکہ بن برکہ بن ساگر کون بھرے ساگر کون بھرے لچمی بن لچمی بن آدر کون کرے ماتا بن ماتا بن ماتا بن ماتا بن بھوجن کون دھرے بھوجن کون دھرے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس بی میڈیا یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی رائپ کومنٹ میں ضرور پیش کریں تو ہمیں بتائیں کہ آپ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا اگر پسند آ جائے تو چینل کو سسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں بائی پاس لے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو بلکل بائی پاس لے جا رہا ہوں بلکل لائن بلائن لے جا رہا ہوں گھر مسلم بھائی ہمارے بگل میں پڑوسی ہے ان کے حوالے سے بلکل چھوٹا سا پیغام آپ کو دوں گا دو تین میٹ کا آپ صرف ساتھ دیجئے گا یہاں سے کھاتا کھلا ہے کھاتا اچھا ہوگا کھاتا ما اچھا ہوگا ورنہ آپ کا ڈبل پمچر ہوگا میرا سنگل پمچر ہوگا آج لئیے انشاءاللہ دھیان دیجئے گا سوالوں سے میں کیا کر رہے بھائی چپ چاپ رہی پیغام کو شروع کرنے کے لئے جا رہا ہوں ہندی دوہے سے شروع کرنے کے لئے جا رہا ہوں رحیم کبیر کے حوالے سے تلسی داس کے حوالے سے میں آپ کو دوہے سنانے کے لئے جا رہا ہوں دھیان دیجئے گا ایک دوہے میں کتنا کتنا بڑا بڑا پیغام ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے سب سے پہلا دوہہ آ رہا ہے آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے تو سب سے پہلے اللہ کو کہیے پڑوسی سے مت کہیے پہلے اللہ سے کہیے اللہ اگر آپ کا مسئلہ حل کر دیا راز کی بات راضی رہ جائے گی کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی اگر آپ کے گھر پریشانی ہو گئی آپ نے اس کو بھی کہا اس کو بھی کہا وہ آپ کا مزاک اڑائے گا اپنی نگاہ سے گرا دے گا آپ کو زلیل سمجھے گا کہے گا ہا 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 بہت اچھا نہیں ہوا لیکن بعد میں کہے گا اچھا باپ سے بھیٹ ہوئی کی نہیں ہوئی رحمن نجمن کے بی تھا من ہی راکھو گوئی رحمن نجمن کے بی تھا من ہی راکھو گوئی سونے ٹلی ہیں لوگ سب بات سکے نہ کوئی بات نہ سکے نہ کوئی میرا مجھ میں کچھ نہیں جو کچھ ہے جو تیرا میرا مجھ میں کچھ نہیں جو کچھ ہے جو تیرا تیرا تجھ کو سوپ کے کیا لگے ہے میرا کیا لگے ہے میرا جاکو راکھے سانیاں مار نہ ساکے کوئی جاکو راکھے سانیاں مار نہ ساکے کوئی بال نبی کا کر سکے سب جگ بیری ہوئی سب جگ بیری ہوئی چکی چل لئی تھی دانا موں میں جا رہا تھا آٹا بن رہا تھا تو باپ رو رہا ہے بیٹا ہس رہا تو باپ نے کہا دے آبن سے کبیر کہا اے پود کمال یہ نالائک بیٹا رونے کی جگہ ہس رہا یہ تو خاندان کا نام مٹی میں ملا دے گا تو بیٹا کہتا کہ بہتا کہ بہتا کوئے سے زیادہ کوئے کا بچہ چلاک ہوتا ہے آپ کے رونے کی وجہ ہے وہ بھی صحیح ہے میرے ہسنے کی وجہ ہے وہ بھی صحیح ہے آپ پہلے رونے کی وجہ بتائیے میں ہسنے کی وجہ بتاتا تو باپ نے کہا کہ بیٹا چکی چل رہی تھی چکی کے موں میں دانا آ رہا تھا آٹا بن رہا تھا مجھے بھی اپنی موت یاد آ گئی یہ دنیا چکی ہے اس کے دو پاٹ آسمان اور زمین ہیں دانے کی جگہ انسان ہے یہ بھی قبر میں پہنچ کر مٹی بن جائے تو بیٹا نے کہا کہ اببا حضور آپ نے چکی کو دیکھا چکی کے موں کو دیکھا دانا آٹا بن گیا آپ نے اس کو دیکھا اور جس کلے کو پکڑ کر کے چکی چلائی جاتی ہے آپ نے اس کو نہیں دیکھا جو دانا کلے سے سٹ جاتا ہے وہ پیسا نہیں جاتا جو خدا کو پکڑ لیتا ہے وہ یہاں بھی آباد رہتا ہے وہاں بھی آباد رہتا ہے چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ روئی چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ روئی دو پاٹن کے بیچ میں دو پاٹن کے بیچ میں سابت بچا نہ کوئی چلتی چکی دیکھ کر دیا کمال بھا بھائی چلتی چکی دیکھ کر دیا کمال بھا بھائی کیل سہارے جو رہے وہ بال بال بچ جائے وہ بال بال بچ جائے جاکو راکھے سانیاں مار نہ ساکے کوئی بال نبی کا کر سکے سب جگ بیری ہوئی سب جگ بیری ہوئی دوسرا دوحہ آپ کے سابنے لارہا ہوں آپ لوگ دل سے سننے دوحہ 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 انشاءاللہ آپ نہیں سوچیں گے ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے برا حال ہو جائے گا سہری کھلا کر کے بھیجوں گا دوسرا دوحہ رہا ہے بہت دھیان سے سنیے گا بہت دھیان سے سنیے گا آپ کے در پر اگر کوئی بھی بھکاری آئے اس کو کھالی ہاتھ واپس مت کیجئے چاہے ایک روپیہ دے کر کے واپس کرنا پڑے کوئی بھی بھکاری آئے دھیان دیجئے گا جلدی جلدی سے آ رہا ہے بہت تیزی سے آ رہا ہے یہ پھول ڈالا ہے گلے میں یا فانسی کا پھندہ ہے جو تقریر ختم کرنے سے پہلے پہلے گلہ گھڑ جائے گا دھیان دیجئے گا دوحہ لے کر کے آ رہا بہت دیان دیجئے گا دوحے میں پیغام آپ کو ملے پیغام میں دوحہ ہے بہت سنجیدہ ہو جائیے ہسنا ہے ہسی ہے دس ڈرک ماری ہے جہاں ہے وہی اٹک جائیے جلدی سے ٹائم کم ہے تیزی سے میں جلدی سے نکالا دوسرا دوحہ لے کر کے آ رہا آپ کے گھر پر کوئی بھی آئے آپ اس کو برا بھلا مت کہیے پیار سے رخصت کر دیجئے ہے تو ٹھیک دے دیجئے نہیں ہے پیار سے رخصت کر دیجئے لیکن دھکا مت دیجئے برا بھلا مت کہیے دھمکی مت دیجئے جھڑے کیے نہیں روسوا مت کیجئے کیوں میں رمونہ بتانے کے لئے جا آیا وہ جو آپ کے دروازے پر آیا ہے بردہ ہے اپنی عزت کو دعو پہ لگا کر کے آیا بھیک مانگنا آسان بات نہیں ہے عزت کو دعو پہ لگانی پڑتی ہے عزت کو دعو پہ لگانی پڑتی ہے عزت دعو پہ لگ جاتی ہے تب آدمی بھیک مانگتا ہے جب آپ کے ہاں کوئی بھی آئے آپ کو لگ رہا ہے اگھٹا ہے کٹھا ہے اللو کا پٹھا ہے بھینس کا انڈا ہے لیکن پھر بھی جیسا ہے اس کی زبان کاڑ دیجئے زبان کاڑ دیجئے مطلب کیا ہے اس کو کچھ دے دیجئے یا دو میٹھے بول بول کر کے واپس کر دیجئے راز کی بات بتانے کے لئے جا رہا ہوں رحیم قبیر کہتے ہیں رحمن وہ نر مر چکے رحمن وہ نر مر چکے جے کے مانگن جائے رحمن وہ نر مر چکے جے کے مانگن جائے اس سے پہلے وہ بھی ہے اس سے پہلے وہ بھی ہے جن مکھ نکلت نہ آئے جن مکھ نکلت نہ آئے آنے والا آیا بڑی امید کے ساتھ آیا تھا لیکن آپ نے منع کر دیا وہ تو مردہ بن کر کے آیا تھا آدھا مردہ تھا آدھا زندہ تھا آپ نے منع کر دیا آپ اس سے بڑے مردہ بن گئے رحمن وہ نر مر چکے جے کے مانگن جائے رحمن وہ نر مر چکے جے کے مانگن جائے اس سے پہلے وہ بھی ہے اس سے پہلے وہ بھی ہے جن مکھ نکلت نہ آئے جن مکھ نکلت نہ آئے انشاءاللہ گریبوں کو رولا کر کے بھیجیں گے کچھ نہیں دیں گے ایک تھوٹی کوڑی نہیں دیکھ ہاتھ رہی ہے انشاءاللہ دے دیکھیں کتنے چور پکڑے گئے کتنے چور پکڑے گئے تیسرا دوہار آر بہت دھیان سے سنیے گا تیسرا دوہار آر بہت دھیان سے سنیے گا بہت دھیان سے سنیے گا تیزی کے ساتھ تیسرا دوہار آر بس جلدی کے ساتھ آرہا ہے تیجی کے ساتھ آ رہا تیسرا دوہ آ رہا تلسیداز جی اپنے دوہ میں کہتے ہیں اتنا بڑا سمندر ہے اتنا بڑا سمندر ہے کوئی اگر پنچی کوئی اگر چڑیا اس سمندر سے اپنی چونچ میں پانی اٹھائے سمندر کا پانی گھٹے گا نہیں گھٹے گا کیوں نہیں گھٹتا وجہ یہ ہے کہ پریندہ ادھر اٹھاتا ہے اللہ ادھر جمع کرتا جب گلاس کھالی ہوگا تب نہ اللہ بھرے گا جب آپ کا جیب گریبوں کے لئے کھالی ہوگا تب اللہ بھرے گا تلسیداز جی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی آئے گریب تو دان خیرات کیجئے آپ اپنے دل سے یہ خیال نکال دیجئے کہ گھٹے گا گھٹا تو جرور ہے لیکن بڑھانے والا اوپر موجود ہے آدمی تین خیال سے گریبوں کو خیرات نہیں کرتا گھٹ جائے گا ارے بھائی گھٹے گا نہیں خدا کہتا ہے بڑھے گا ہمارا دل جھوٹا ہو سکتا ہے خدا کی زبان سچی ہے جھوٹی نہیں ہو سکتا دوسری بات آج گھٹا ہے کل بڑھ جائے گا آج گھٹا ہے آپ کے ہاں مرگی پالی جاتی ہے آپ زبا کر کے کھاتے بھی ہیں لیکن مرگی بڑھتی رہتی ہے کہ نہیں بڑھتی رہتی ہے انڈے دیتی ہے بچے پر بچہ ہوتا ہے اللہ بڑھا تاراتا ہے دان دینے سے دھن نہیں گھٹتا ہے کیونکہ اوپر بڑھانے والا جو خزانے کا مالک خدا ہے وہ موجود ہے انشاءاللہ شادی میں پیسہ بھی لیں گے گاڑی بھی لیں گے بھینس بھی لیں گے ہاتھ بھی انشاءاللہ یہ دیکھیں تلسی پکچی کے پیئے تلسی پکچی کے پیئے کھٹے نہ شریطانی تلسی پکچی کے پیئے کھٹے نہ شریطانی دھان دیے دھن نہ گھٹے جو ساہے رگویر جو ساہے رگویر رام بن رام بن دکھ کون ہرے برکہ بن برکہ بن برکہ بن برکہ بن ساگر کون بھرے ساگر کون بھرے لچمی بن لچمی بن آدر کون کرے ماتا بن ماتا بن ماتا بن ماتا بن بھوجن کون دھرے بھوجن کون دھرے دوہے پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ بالکل بیدار ہو چکے ہیں پیغام سننے کے لئے مکمل تیار ہو چکے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے دونوں ہاتھ اٹھائیے ڈر رہے ہیں کہ پتا نہیں صحیح جائے گا کہ غلط جائے گا بلکل صحیح جا رہا ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ چار لڑکی کون میں کون سے پانی نکال لئی چار لڑکی کون سے پانی نکال لئی امیر خسرو گزر رہے تھے امیر خسرو گزر رہے تھے چار لڑکی کون سے پانی نکال لئی تو امیر خسرو نے کہا کہ بیٹی مجھے پانی پلا دو تو لڑکیوں نے کہا کہ آپ شائر آدمی ہیں آپ کو مفتوں میں پانی نہیں پلائیں گے پہلے شیر سنائیے اس کے بعد آپ کو پانی پلاتی تو پہلی لڑکی کی فرمائش پوچھا کہ تم کس پر سمسرا سننا چاہتی ہو کہا کہ میری ماں چرکھا چلاتی ہے اور کپڑا بنتی ہے چرکھا پر مسرا کر دیجئے دوسری لڑکی نے کہا کہ مجھے کھر کھانا بہت پسند ہے کھر پر مسرا کر دیجئے تیسری لڑکی نے کہا کہ میرا باپ محرم میں ڈھول بجاتا ہے گھر چلاتا ہے اسی پر مسرا کر دیجئے چوتھی لڑکی نے کہا کہ میرے گھر میں کتہ راد بھر جاکتا ہے گھر کی حفاظت کرتا ہے کتے پر مسرا کر دیجئے چاروں لڑکیوں کی فرمائش کو امیر خسرو نے چار مسرے میں پیش کیا کھر پکائی جتن سے چرکھا دیا جلائے کھیر پکائی جتن سے چرکھا دیا جلائے آیا کتہ کھا گیا آیا کتہ کھا گیا بیٹھ کے ڈھول بجا لا پانی پلا انشاءاللہ محرم کا ڈھول بجے گا ہاتھ گئی ہے انشاءاللہ یہ دیکھئے بلکل رونگ جا رہا ہے ایک بہت کھل صورت پیغام جلدی سے سنا رہا ہوں اس کو ختم کر رہا ہوں آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے بہت دیان سے سنی ہے بہت دیان سے سنی ہے آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کسی تہوار کے موقع سے مندر سے حیرے راما حیرے کرشنا حیرے راما حیرے کرشنا یہ آپ سنتے رہتے ہیں رام اور کرشن کا فلسفہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ایک مسلمان نے خواب دیکھا ایک مسلمان نے خواب دیکھا کہ جنگل میں آگ جل رہی ہے اور کرشنی جی آگ کے اندر ہے اور رام جی آگ کے کنارے کھڑے اور یہ خواب کن سے پوچھا جا رہا ہے مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ سے پوچھا جا رہا ہے بہت بڑے صوفی گزرے ہیں ہندوستان کی تاریخ میں بہت بڑے صوفی گزرے ہیں ان کی مجلس میں پوچھا جا رہا ہے کہ رام کون تھے کرشن کون تھے خواب دیکھا ہے آگ جل لہی ہے جنگل میں کوئی آنکھ کے اندر ہے کوئی آنکھ کے کنارے کھڑا ہے یہ آنکھ کیسی ہے کیسی آگ ہے یہاں کی آگ ہے یا وہاں کی آگ ہے تیک صاحب نے کہا دیا یہ جہنم کی آگ ہے لاتھی اٹھائی مجمع سے باہر نکالا تم بتتمیز ہو بے عدب ہو تمہیں رام کے بارے میں پتا نہیں تم بے عدب ہو تمہیں کرشن کے بارے میں پتا نہیں وہ جو آگ جل لہی ہے وہ جہنم کی آگ نہیں ہے عشق اور محبت کی آگ ہے کوئی اندر ہے کوئی باہر ہے کام کرد اور لوب کمارا جگت نہ آیا راس جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنباس رام ہر ایک جگ میں آئے پر کون انہیں پہچانا رام کی پوجا کی جگنے پر رام کا ارث نہ جانا تکتے تکتے بھوڑے ہو گئے دھرتی اور اکاش جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنباس چھوڑ کے اپنے محل دو محلے جنگل جنگل پھرنا اوروں کے سکھ چینے کے خاتے ہر زنکٹ میں گھرنا ہے یہی رام کے لیک کی ریکھا آگیا اب بھی شواس جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنباس تین عورت کی تاریخ آپ کے سامنے لا رہا ہوں اس نمونے کو ختم کر رہا ہوں ایک عورت کا نام ہے دروب دی دوسری عورت کا نام ہے کوشلیہ جی اور تیسری عورت کا نام ہے سیتا جی تین عورتوں کی تاریخ میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں تین منٹ کئی پیغام ہے جلدی سے نکل جائے گا انشاءاللہ سننے کے لیے مکمل قبول کرنے کے لیے تیار ہے دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ آپ بھی سوچیں گے ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے برا حال ہو جائے گا اس لیے کہہ رہا ہوں بارہ بچ جانے کے بعد ہمارا زیادہ بارہ بج رہا ہے آپ کا اس سے زیادہ بارہ بج رہا ہے اگر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے نین کا جھٹکا آئے گا پیغام کی حفاظت نہیں ہوگی اس لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تین عورت کی تاریخ میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں ایک کتاب ہے اس کا نام ہے ہزار سال پہلے مولانا مناظر حسن گلانی رحمت اللہ نے اس کتاب کو لکھا اس کتاب نے رامائن اور مہا بھارت کے حوالے سے تین عورت کو ذکر کیا کوش علیہ جی رام جی کی ماں سیتا جی رام جی کی بیوی اور دروپدی تین عورت کو ذکر کیا دروپدی کو دریو دھنے پکڑ کر کے مجمع میں لائے تو کیا کہا آج تک مجھے شوہر کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا تھا آج پوری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے اس سے برا دن میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا دوسری عورت کی تاریخ میں آپ کے سامنے لے کر کیا رہا کوش علیہ جی رام جی کی ماں ہیں راجہ جی ایک بات کرنے کے لئے آئے تو نوکر کو بھیجا خود نہیں آئی تو نوکر نے کہا آپ مجھے بھیجتی ہو آپ سے بات کرنی ہے تو کہا وہ میرے لئے اجنبی مرد ہے میرا بیٹا نہیں ہے اجنبی مرد ہے میرا شوہر نہیں ہے اجنبی مرد ہے میرا بھائی نہیں ہے اجنبی مرد ہے میرا باپ نہیں ہے میں گیر مرد کے سامنے بے پردہ نہیں جا سکتی تیسری اور آخری عورت کی مثال میں آپ کے سامنے لے کر کیا رہا ہوں رامائین میں لکھا ہے لچمن جی سے پوچھا کہ سیتا جی آپ کی بھابی ہے آپ دیور ہیں آپ دیور ہیں سیتا جی آپ کی بھابی ہیں بھابی کا چہرہ آپ نے دیکھا ناک کیسی تھی آنک کیسی تھی گوری تھی یا کالی تھی لمبی تھی یا ناٹی تھی موٹی تھی یا پتلی تھی کیسی تھی تو لچمن جی نے کہا کہ میں نے اپنی بھابی کے صرف پیر کو دیکھا اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا کہاں گئی وہ سیتا میہ اور کہاں ہے اب مریم بھارت ورش میں جن کے چریتر پہ گرب کیا کرتے ہیں ہم کہاں گئی وہ سیتا میہ اور کہاں ہے اب مریم بھارت ورش میں جن کے چریتر پہ گرب کیا کرتے ہیں ہم جو اپنی اتحاس بولا دے آگ لگے اس فیشن میں ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں امن کی دیوی تڑپ رہی ہے گاندھی جی کے آنگن میں گاندھی جی کے آنگن میں دنیا میں عورتوں کی وہ عزت نہیں رہی دنیا میں عورتوں کی وہ عزت نہیں رہی بھی پاتماں سے اب کوئی عورت نہیں رہی ہوتل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتا آچل گی راہ کے سر سے یہ چلتی ہے راستا پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی بھی پاتماں سے اب کوئی عورت نہیں رہی نام غرموں کے سامنے جاتی ہے عورتیں بھی پردہ ہو کے ان کو دکھاتی ہے عورتیں سینے میں ان کے دین کی عظمت نہیں رہی بھی پاتماں سے اب کوئی عورت نہیں رہی بھی پاتماں سے اب کوئی عورت نہیں رہی عورتوں کے حوالے سے پیغام سنا رہا ہوں ہاتھ رہیے بڑھے لوگ گلتی سے ہاتھ مو دھرائیے گا آپ لوگ کی دوبارہ شادی ہونے والی نہیں عورتوں کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں بہت تیزی کے ساتھ دے رہا ہوں جلدی سے دے رہا ہوں اچھی عورت کون ہے بری عورت کون ہے اچھی عورت کون سی ہوتی ہے بری عورت کون سی ہوتی ہے کون عورت بری ہے کون عورت اچھی ہے آپ کو سننا ہے انشاءاللہ دھیان سے سننا ہے یہ میرا پہلا پیغام ہے جو آپ کی خدمت میں جلدی سے لے کر آ رہا ہوں لائن بلائن لے کر آ رہا ہوں تفصیل کا بالکل موقع نہیں ہے لائن بلائن لارہا ہوں سب سے اچھی عورت جو اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہے خیانت نہیں کرتی گھر کی بھی آبرو کی بھی مال کی بھی بچے کی بھی حفاظت کرتی ہے خیانت نہیں کرتی سب سے اچھی عورت دوسری مثال لارا نیک عورت ہے شوہر کی مدد کرتی ہے شوہر کو حوصلہ دیتی ہے شوہر کو پریشان نہیں کرتی ہے دین دنیا دونوں میں بیوی ہو کر کے شوہر کی مدد کرتی ہے یہ سب سے اچھی عورت ہے تیسری عورت کی مثال دے رہا ہوں نماز زیادہ نہیں پڑتی روزہ زیادہ نہیں رکھتی صدقہ خیرہ زیادہ نہیں کرتی لیکن پڑوسی سے محبت کرتی ہے اس کو تکلیف نہیں پہنچاتی سب سے اچھی عورت ہے چوتھی مثال لارا ہوں بہت دھیان سے اس کو سنیے گا آدمی دنیا میں عورت کو دیکھ رہا ہے نگاہ نیچی کرتا ہے کہ اس عورت کے چکر میں پڑھیں گے اس عورت سے محروم ہو جائیں گے جنت کی عورت سے محروم ہو جائیں گے جنت کی عورت سے محروم ہو جائیں گے جنت کی عورت کے مقابلے میں یہ عورت کچھ بھی نہیں آئی آخری مثال دے رہا ہوں عورت ہے شوہر کا انتقال ہو گیا بیوی کا انتقال ہو گیا شوہر زندہ ہے بیوی کی تعریف کرتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ عورت جنت جائے گی بہت اچھی عورت آخری مثال لارا ہوں اللہ کے رسول کہتے ہیں اے عائشہ تو میرے لئے سب سے اچھی عورت ہے میں تیرے لئے سب سے اچھا شوہر ہوں تو میرے لئے سب سے اچھی عورت ہے میں تیرے لئے سب سے اچھا شوہر ہوں لیکن تیری ایک بات میں جانتا ہوں جب تُو مجھ سے خوش ہوتی ہے تو میں اس کو بھی جانتا ہوں جب تُو مجھ سے ناراض ہوتی ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں اب کان کھڑے ہو گئے حضرت آئیشہ کے یہ تو دل کی بات ہے اندر کی بات ہے نبی کو کیسے پتا چل گیا ہو سکتا ہے آسمان سے فرشتے نے بتا دیا ہوگا تو پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ سے خوش ہوتی ہوں آپ کو پتہ چل جاتا ہے میں آپ سے ناراض ہوتی ہوں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہا کہ جی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں جب تو کہتی ہے لا وربی محمد میں محمد کی قسم کھاتی ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ تم اس سے خوش ہے جب تو کہتی ہے کہ میں ابراہیم کی قسم کھاتی ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ تم اس سے ناراض ہے حضرت عائشہ نے کہا کہ صحیح ہے سب سے اچھی بیوی شوہر اس کی تعریف کرے سب سے اچھا شوہر بیوی اس کی تعریف کرے انشاءاللہ اپنی بیوی کو مدد دیں گے خوصلہ دیں گے اس سے نفرت نہیں کریں گے اگر وہ دیندار نہیں ہے تو اس کو دیندار بنائیں گے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ غریب ماں و شریف بہنوں غریب ماں و شریف بہنوں کو امن و عزت کی زندگی دے غریب ماں و شریف بہنوں کو امن و عزت کی زندگی دے جنہیں عطا کی ہے تو نے طاقت انہیں ہدایت کی روشنی دے سروں میں کبروں غرور کیوں ہے دلوں کے نقشے پہ رنگ کیوں ہے خدا اے برتر تیری زمین پر زمین کی خاطر یہ جنگ کیوں ہے ہر ایک فتح زفر کے دو دوستو اور بھی مزید ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکراب کریں لائک کریں اور اگر آپ کے مند میں کوئی سوال ہے کومنٹ باکس میں ضرور دیں کریمی تبلی ویڈیو میں خدا آپ دین کمی تلیو کامی گزاگ Hansi کمی تلیو ungen